اور اب آپ کو بہت چوکانے والی خبر بتانے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ریگستان برف سے ڈھک گئے کئی علاقوں میں زبردست برباری ہوئی سعودی عرب کے احتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ اس ریپورٹ میں جانئے ریگستان برفستان میں بدل گیا سعودی عرب کے احتیاس میں یہ پہلا موقع ہے جب اتنی دادات میں برف گری دور تک ریت ہی ریت دکھتی تھی اب برفی برف دکھ رہی ہے ایسی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ سعودی عرب کا علجوف علاقہ ہے جہاں ریت کی ٹیلیں بوری طرح سے برف سے پٹ گئے ہیں سڑکوں پر کئی فیٹ تک برف جم گئی ہے آلات ایسے ہیں کہ گاڑی چلانا مشکل ہو رہا ہے اس کے علاوہ کئی علاقوں میں بازاروں کے باہر بھی برف دکھ رہی ہے اس تصویر میں دیکھئے دور تک صرف برف دکھ رہی ہے ریت اس کے نیچے دب گئی ہے اب اس دوسری تصویر کو دیکھئے ایک طرف برف کا میدان اس سے کچھ دوری پر ریت کا میدان اب اس تیسری تصویر کو دیکھئے ریت کے میدان میں گھومنے والے اونٹ برف کے میدان میں گھوم رہے ہیں علجوف کے ریگستانی علاقے میں پچھلے ایک ہفتے سے تیز بارش ہو رہی ہے اور بیچ بیچ میں برف گر رہی ہے جس سے موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہے علجوف کے علاوہ اتری سیما بر ریاد اور مکہ کے کچھ علاقوں کی ریگستان میں بھی برف گری اب سوال اٹھ رہا ہے کہ سعودی عرب کے ریگستان میں اتنی برف کیوں پڑی موسم ویگیانک اس کے لیے جلوائیو پریورتن کو ذمہ دار مانتے ہیں اتنی زیادہ برف باری عرب ساگر سے اومان تک بنے لو پریشر سسٹم کی وجہ سے ہوئی ہے لو پریشر کی وجہ سے نمی سے بھری ہوائیں ایسے علاقے میں آ گئیں جو عام طور پر سوکھے کے لیے جانا جاتا ہے اسی وجہ سے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرنے لگے ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ریگستان میں برف گری ہے کچھ سال پہلے ہی سہارا ریگستان کے ایک شہر میں تاپمان مائنس دو ڈگری تک گر گیا تھا جس سے بارش کے ساتھ برف گری تھی اب سعودی عرب میں ایسی گھٹنا ہوئی ہے جبکہ کچھ وقت پہلے یہاں بار بھی آئی تھی بھیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت رج